اس بجٹ کے ساتھ اتنا بڑا بلوستان کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکتا دو انڈیپنڈنٹ پولٹیکل الیکشن نہیں کرائیں گے اور ان کرپٹ لوگوں سے آپ کی جان نہیں چھٹے ڈرگ مافیا کے لوگوں کو بھی انڈرکٹ کیا جا رہا ہے الیکشنز میں سوٹائی سیٹ چوالیس سے پیتالیس کروٹ میں خریدی جاتی ہے ایک جام صاحب کچھ نہیں کر سکتا جو اندار دلی ہم نے سیونٹی تری میں کیتے وہ آج کے دور میں ہم کر رہے ہیں سربراہت نیشنل پارٹی نیراسل بزنجو نے کہا ہے کہ بلوچستان کو جتنی بجٹ دی جاتی ہے اس میں یہ صوبہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا آپ جب تک ہائیویز کا پورا کوٹاک بلوچستان کو نہیں دیں گے جو اس کی سائز کے حساب سے بنتا ہے تب تک یہ صوبہ ترقی نہیں کر سکتا نیجی ٹیوی کے پروگرام میں گھتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آج بھی اگر ہم بلوچستان کی قربت کو سنجیدگی سے لیں بلوچستان کی ناخاندگی اور بلوچستان کی تاریخ کو ہی سنجیدگی سے لیں تو مسئلہ ہر ہو سکتا ہے بلوچستان کو جس فنڈ کی ضرورت ہے وہ اسے مل نہیں رہا اور جتنے فنڈ مل رہے ہیں وہ صحیح طور پر استعمال نہیں ہو رہے ہیں یہ جو بجٹ پر بلوچستان کو دی جاتی ہے اور اس بجٹ کے ساتھ اتنا بڑا بلوچستان کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکتا آپ کی بجٹ کو جب آپ کلکولیٹ کریں گے تو بلوچستان کی جو ترقی کو دیکھیں گے تو یہ بلکل پینٹ کے برابر ہوگا اس سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا مسئلہ آپ کے آپ جب تک ہائی ویز کے پورا کوٹا بلوچستان کو نہیں دیں گے جو سائز کے حساب سے بنتا ہے اس وقت تک بلوچستان ڈیولپ نہیں ہو سکتا اسی طرح آپ باقی جو ہے اکنامیکل زونز کی بات ہو رہی ہے دیکھیں بلوچستان میں کوئی بڑے اکنامیکل زونز نہیں بن سکتے بلوچستان کے اگریکلچر کو آپ کتنا ڈیولپ کریں گے یا چوٹے چوٹے آپ کارٹیج انڈیسٹری کس طرح بنوائیں گے ان چیزوں کو جب تک آپ ڈیولپ نہیں کریں گے تو یہ جو بڑے بڑے باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم اتنا بڑا اکنامیکل زون بنائیں گے ان کی ضرورت نہیں ہے وہ آبادی نہیں ہے تو آپ کا اتنا بڑا زون کون چلائے گا تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ اگر آج بھی ہم واقعی میں سیریسلی بلوچستان کے غربت کو ایڈریس کریں بلوچستان کے ناخواندگی کو ایڈریس کریں بلوچستان کے ایڈوکیشن کو ایڈریس کریں میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے این ایف سی ایو آٹ جس وقت ملا تھا اس وقت بلوچستان کو سب سے زیادہ پیسے ملے تھے لیکن افسوس ہے کہ وہ سارے پیسے یوں ہی ضائع ہو گئے جس کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا اس وقت پر پیپس پارٹی کی حکومت تھی انہوں نے پوچھا نہیں کہ ہوا کیا وہ بہت پڑا پیسہ تھا جو ضائع ہوا ان کے کہنا تھا کہ وہ سارا پیسہ اس وقت کرپشن کی نظر ہو گیا یہ کرپشن پرانے لوگوں سے پھیلی اور جب تک انتخابات نہیں ہوگے نئی قیادت کو آگے نہیں لائیں گے ان سے جان نہیں چھوڑے گی ترور سے کہتا ہوں کہ بلوچستان میں کافی ایسے مسائل ہیں کہ بلوچستان میں جب تک آپ دو انڈیپنڈنٹ پولٹیکل الیکشن نہیں کرائیں گے آپ کو ان کرپٹ لوگوں سے آپ کی جان نہیں چھوڑے گی یہ جو اس طرح جو منورڈ الیکشن ہوتے ہیں ان منورڈ الیکشن میں منورڈ لوگ آتے ہیں اور یہ وہی ہیں جو پہلے آتے رہے ہر جماعت میں آتے رہے ہیں مسلم لیگ پیپس پارٹی عمران خان مشرف اس سے پہلے عیوب خان تو جب تک آپ نئی پوت کو اس طرح انڈیپنڈلی نہیں اگنے دیں گے تو یہ جو مصیبت ہے اس سے آپ جان نہیں چھوڑے گی حاصل بزنجو کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں اب وہ سرداری نظام نہیں رہا وہاں پر اب سرداروں کی وہ پہلی جیسی حیثت نہیں رہی سردار اپنی جگہ پر لیکن وہ جو چھوٹے چھوٹے نمائندے جو ایک دو بار منتقب ہو کر آتے ہیں وہ تو ان سرداروں سے بھی بڑے سردار بن گئے ہیں اب تو ایک مافیا آ رہا ہے الیکشن میں اب تو ڈرگ مافیا بھی آ رہا ہے اس لیے اب تو بہت مشکل صورتار پیدا ہو رہی ہے بلوچستان کے الیکشن میں پیسے کی ریل پیل اتنی ہوتی ہے کہ ایک صوبائی سیٹ چوالیس سے پینتاریس کروڑ روپے میں خرید جاتی ہے اب سرداروں کی وہ حیثیت بھی نہیں ہے اب سرداروں کو اس طرح کوئی مانتا بھی نہیں ہے اب انہیں سرداروں کی وہ فالوائنٹ ہے اب وہ سردار اپنے آپ کو اسلامباد آ کے یہاں سردار بنتے ہیں وہ ڈیرے بنتے ہیں ادر وائز اب ان کی کوئی اس قسم کی حیثیت نہیں رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ہے ایک وہ سردار تو اپنی جگہ ہے چوٹے چوٹے جو یہ مستقل دو چار دفعہ منتخب ہو کے آئے ہیں وہ تو ان سرداروں سے بڑے سردار بن گئے ہیں پوری ایک ایسا لوبی امرج ہوا ہے اب اسیسا ڈرگ کے لوگ آ رہے ہیں ڈرگ مافیا کے لوگوں کو بھی انڈکٹ کیا جا رہا ہے الیکشنز میں تو اب تو بہت مشکل صورتیں آگے پیدا ہو رہی ہیں ہم تو اب الیکشن لڑی نہیں سکتے میں آپ کو ایمانداری سے بول ہوں کہ پیسے کی جو ریل پیل اور انفلنس آگئی ہے آپ کبھی آکے سٹوریز ہم لوگوں سے سنے تو آپ حیران ہو جاؤ گے کہ ایک صورتائی سیٹ چوالی سے پینتالیس کروڑ میں خریدی جاتی ہے اور انہوں نے کہا کہ برد سستان کو پچھلا بجٹ بھی آدھا دیا گیا پھر یہ کہا گیا کہ یہ کون سا تیم آرے گے ابھی تک یہاں پر کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جس کو ہم کہیں کہ صورتحال صحیح ہوئی ہے ایک جام صاحب کچھ نہیں کر سکتا وہ نیچے جو ایک ٹیم ہے وہ ہر تین مہینے بعد بلیک میل کرتی ہے تو اس بلیک میلنگ میں آپ فس جاتے ہیں لیکن چونکہ یہ آگے کا آوہ بگڑا ہوا ہے اس لیے انہیں اس کا ریزلٹ نہیں ملتا یہ جو ہمارے منسٹر ایڈوائزر ہیں اس سے زیادہ ہماری بیروکریسی بڑھتا رہے ایک جام صاحب کچھ نہیں کر سکتا وہاں جو نیچے جو پوری ٹیم ہے وہ ہر تین مہینے آپ کو بلیک میلنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اس بلیک میلنگ میں آپ پس جاتے ہیں اب کیونکہ وہ پورا آو کا آوہ بگڑا ہوا ہے تو اس میں جام صاحب زور تو لگاتے ہیں مگر ایلٹی میٹلی اس کو ریزلٹ نہیں ملتا بھگو نیچے کچھ وہ جو منسٹرز ہیں ایڈوائزرز ہیں اور اس سے بڑھ کے ہماری بیروکریسی اس سے بہت رہے حاصل بزنجدو کا کہناہ تھا کہ وہ جہاں کھڑے تھے آج بھی وہیں پر ہیں برچستان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی انہیں کہا کہ وہ آج بھی وہیں کھڑے ہیں اور وہ ہی حرکتیں کر رہے ہیں جو دھاندنی ہم نے تہتر میں کی تھی آج بھی وہی کر رہے ہیں انہیں کہناہ تھا کہ آج جس طرح سیاستانوں میں پولرائزیشن ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی آپ کے پی میں دیکھیں بلجستان میں یا کسی اور شبے میں ہر جگہ یہی پولرائزیشن چل لی ہے جس کو آپ روک نہیں سکتے ہم آج بھی وہی کڑے ہیں اور ہم وہی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو دھاندنی ہم نے 73 میں کی تھی وہ آج کے دور میں ہم کر رہے ہیں اس سے بہترین دھاندنی کر رہے ہیں اسی طرح پولٹیکلی اور پولرائزیشن کو آپ دیکھ لیں اتنی پولرائزیشن پاکستان میں شاید تاریخ میں کبھی نہیں تھی جو آج پولٹیکل لوگوں میں ہے چاہے وہ صوبائی لیول پہ آپ پولٹیکل لوگوں میں دیکھیں آپ فیڈرل لیول پہ دیکھیں آپ بلجستان میں دیکھیں خیبر پختخواہ میں دیکھیں